ہیلو دوستو اسلام علیکم میں ہوں علیہ تو آج میں ایک نئی ریسیپی لے کر آئی ہوں امید ہے یہ ریسیپی سب کو پسند آئے گی یہ دیکھنے میں بھی کتے خوبصورت لگ رہی ہے جیسے گلاب تو رمضان آنے والا ہے یہ ریسیپی ضرور رائے کریے گا سبھی لوگ آپ کی بہت تاریف کریں گے یہ بہت جھٹ پڑ بن جاتی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کی لئے ہمیں سب سے پہلے آٹا گھننا ہے تو ایک بول میں ہم دو کب نیدہ لے لیں گے ایک چمچ کو لانجیں نمک اپنے حساب سے ڈالیں دو چمچ گھی ایٹ کریں اور ان سب کو اچھے سے ملا کر ڈو ریڈی کر لینا ہے اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو میرے چانل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں اور بل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ میرے ہاں نئے ویڈیو آپ کو فورم مل سکیں اور ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھیں چلیے اب ہمارا ڈو ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے دس منٹ کے لیے ڈھکتا رکھیں گے جس سے یہ چکنا ہو جائے چلیے اب اس سٹوفنگ ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے اُبلے آلو لیں گے اس میں کٹا لال مرچ نمک کلونجی چاٹ مسالہ زیرہ پاودر اور ہرہ دھنیا ڈالیں گے ساتھ میں بھنا بیسن ڈالیں گے تین چمچ بیسن ڈالنے سے اس سٹوفنگ چپ چپی نہیں ہوگی اور اس کے بالز اچھے سے بنیں گے اور یہ ہاتھوں بھی نہیں چپکے گے ان سب کو اچھے سے ملا لیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا کے ریڈی کر لیں چلیے اب دو دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہو چکا ہے اب اسے ہم بیل لیں گے تھوڑا سا مہدہ چھڑکیں گے اس کے اوپر لوئی کو اس طرح سے پریس کریں گے اب اس کی بڑی سی روٹی بیل لیں گے یہ بہت موٹی نہیں ہونی چاہیے اب اسے گلاس کی ہیلپ سے گوئے شیپ میں کٹ کر لیں گے یہ ریسیپی دیکھنے میں تو اچھی ہے ہی بنانے میں بھی اسے بہت مزہ آتا ہے اب ایکسٹرا آٹے کو ہٹا دیں گے اور پوڑیوں کو الگ کر لیں گے اب ہم اس کے کناروں پر میدے اور پانی کا گھول لگائیں گے جس سے یہ آسانی سے چپکے گا اب ہمیں اس کو چاروں طرف سے کٹ لگانے ہے یہ دھیار رکھئے گا کہ کٹ اس طرح ہی لگائیے گا بیچ کا حصہ چھوڑ کر کیونکہ بیچ میں پوٹاٹو بالز رکھنے ہے تو یہ دیکھئے میں نے کس طرح سے کٹ لگائے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ اسے پی کیسی لگی چلیے اب اس طرح فول کرنا ہے لائن سے ایک کے بعد ایک پتی کو اس طرح سے پوٹاٹو بالز پر چپکاتے جائے ہم نے جو میدے کا گھول لگائے تھا اس کی وجہ سے آسانی سے یہ چپک جائے گا دیکھی لگ رہا ہے نا گلاب کی طرح دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور کھانے میں بھی مزیدار تو چلیے سارے روز کو اسی طرح سے تیار کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ فرائی کرنے میں آسانی ہو سکے اور آپ اسے افطاری پہ ایک دو گھنٹے پہلے ہی بنا کے فریج میں رکھ سکتی ہیں پھر افطاری کی ٹائم اسے فرائی کریں اور گرمہ گرم سرف کریں سچ میں سب کو بہت پسند آئے گی یہ ریسیپی اور ہر کوئی تاریف بھی خوب کرے گا تو ایک بار یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریے گا تو دیکھئے میں نے سارے روز ریڈی کر لیے ہے اب اسے فرائی کر لیتے ہیں تو میں نے ایک کڑائی میں آئل گرم کر لیا ہے اب ہم اسے فرائی کریں گے تیل بہت گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ اوپر سے جل جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اور یہ آئل میں پھٹا بھی نہیں ہے نہ ہی اس کی اس ٹفنگ باہر نکلی ہے تو اگر آپ میری ٹپس فالو کریں گی تو آپ کی روز بھی اسی طرح بنیں گے بینا پھٹے تو یہ دیکھئے تیار ہے پوٹاٹو روز سموسا ایک بار یہ روز سموسا کھا لیں گی تو بار بار یہی بنانا چاہیں گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی تو رمضان میں اسے ضرور بنائیے گا اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اوکے بائی بائی اللہ حافظ